آپ کو ہمیسا دیکھیں تو کانسپٹ کی نظریہ سے دیکھیں جیسے کہ اس کسن کو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں بڑی ایمانداری سے آپ دیکھیں اس کسن میں کیا کہا گیا ہے اے بی اے اور بی ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر کا مطلب ہوتا آپ کا ایک ہزار میٹر اے ہم آپ اور ہم سب لوگ اچھے سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اور اے جو ہے پچیس سیکنٹ سے جیت جاتا ہے کسے بی سے جیت جاتا ہے اگر ہم کہتے ہیں اے اور یہ رہا بی اور یہ رہا سی اے نے اگر ٹی ٹائم لیا ہوگا ایک ہزار میٹر کے لیے تو اس کا مطلب ہے اس نے لیا ہوگا آپ کا پچیس سیکنٹ ادھیک لیا ہوگا ٹھیک ہے اب پھر وہ بولتا ہے اے سی سے بیس دو سو پچیسٹر میٹر سے جیت جاتا ہے اے سی سے تو اس کا مطلب ہے دو سو پچیسٹر کا مطلب ہے کہ تب تک یہ سات سو پچیس میٹر چلا ہوگا یہی تو مطلب ہوا اب پھر دوسری طرف کہتا ہے کہ بی سی بی تتہ سی اتنی ہی دوری تیہ کرتے ہیں اور تیس سیکنڈ سے جیت جاتا ہے کون جیت جاتا ہے آپ کا بی جیت جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہار جاتا ہے تیس سیکنڈ سے تیس سیکنڈ اور تیس سیکنڈ لگیں گے تو ٹی کے بعد اس کو کتنا سیکنڈ اور لگے گا پچپن سیکنڈ ادھک اور لگے گا سی کو یاد رکھنا یہاں سے یہاں تک اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے دو سو پیچتر میٹر اور چلنا پڑے اگر وہ دو سو پیچتر میٹر اور چلنے کی بات کرتا ہے کہ دو سو پیچتر میٹر تو اس کو پچپن سیکنڈ سی کو دینا پڑے گا یا تو وہ دو سو پیچتر میٹر سے ہار جائے یا پھر وہ پچپن سیکنڈ دے تو اسپیڈ ایچ کلٹو کہتا ہے ڈسٹینس اپون ٹائم ایک بات ہے اسپیڈ ایچ کلٹو ڈسٹینس اپون ٹائم اترکت دوری بٹی اترکت سمیہ لیکن وہ اترکت سمیہ لگا کتنے کو کس کو لگا ہے سی کو لگا ہے ایسٹرہ کتنا ڈسٹنس آپ کا ہے اور ایسٹرہ کتنا ٹائم آپ کو لگا ہوا ہے یہ دونوں چیزوں کا خیال تو جس کو ایسٹرہ ٹائم لگا ہے تو ہمیسا سپیڈ جو آپ کا آئے گا وہ سپیڈ آپ کا آئے گا سپ پر صرف کس کا سی کا اب آپ کہو گے کہ سی کا ہی سپیڈ کیوں آئے گا کیونکہ بھائی جو ٹائم دیا ہے وہ سی نے دیا ہے نا پچپن سیکنڈ اور دو سو پیچھتر میٹر سے ہار جائے تو یہاں پر سی کا آپ کا دو سو پیچھتر آپ کا میٹر اور پ پانچ میٹر پر سیکنڈ بھالا آپ آپ کا رہا سپیڈ یہ سپیڈ ہمیسا یاد رکھنا کس کا آئے گا سی کا جس کو ٹائم زیادہ لیا ہے جس نے بھی ٹائم زیادہ لیا ہے یا پھر وہ اتنی دوری سے ہار گیا ہے اب یہاں پر ایک اور چیز کلیئر کر لیں آپ اس کا مطلب ہے کہ اے جتنے سامنے میں ایک ہزار میٹر چلے گا اتنے ہی سامنے میں سی آپ کا چلے گا سات سو پچیس سمجھ رہا سات سو پچیس کیوں دیکھو ہار گیا اس کا مطلب کیا ہے ہار گ میٹر سی تو کیوں نہ ہم ایک اے کو ایک ہزار میٹر چلائیں یا سی کو سات سو پچیس میٹر چلائیں تو دونوں کا ٹائم سیم ہوگا تو آپ کیا کر سکتے ہو جب ٹائم آپ نکال رہے ہو تو اے کا ٹائم آپ نکالے اب آپ کے دیماغ میں چل رہا ہوگا اے کا کیوں نکلے گئے تو سی کا نکلے گا نہیں بھائی ایک دم کونسپٹ کلیر رکھو اے جب تک ایک ہزار میٹر چل رہا ہے کشن کے اکورڈنگ سب تک سی تمہارا کتنا چل رہا ہے سات سو پچیس سم ہونہ ہم سی کو سات سو پچیس میٹر چلا دیتے ہیں اور اس کا سپیڈ دیا ہے کتنا پانچ میٹر پر سیکنڈ کی تو میٹر سو میٹر کرتے ہیں اور ایک سو پہتالیس سیکنڈ آپ کا آنسر آ جائے گا ایک سو پہتالیس سیکنڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ آگرا یعنی دو منٹ پچیس سیکنڈ اب کوئی بچہ کہتا نہیں مجھے ٹائم چاہیے میرے کو سی کا ٹائم چاہیے تو ہم کہیں گے ایک سو پہتالیس سیکنڈ میں پچپن سیکنڈ اور جوڑ دیں گے تو تو وہ دو سو سیکنڈ تب جا کر آپ کا سیکا آئے گا تو آپ ہمیسا چیزوں کو ایک دم کلیر رکھیں ہمیسا جب بھی آپ چیزوں میں رکھیں تو کلیرٹی رکھیں ایک دم کلیرٹی تو یہ اس طرح کے کونسپ پکڑو بہت اچھا جائے گا آپ کا سمجھ رہا کونسپ پکڑو دھیان دیں